بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین مسئلہ اسلام نے کسی شخص کی جسمانی نقص یا کمزوری کی بنا پر اس کی عزت و توقیر اور معاشرتی رتبہ کو کم کرنے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں دی بلکہ جا بجا ایسے واقعات اور احکمات موجود ہیں جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دوسری انسانوں کی نزبت زیادہ عزت بخشی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسجد نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے کچھ اہم موضوعات پر گفتگو فرما رہے تھے کہ پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس ایک گڑیاں مجموعہ کی آخر میں کڑی ہو کر کچھ کہنا چاہ رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے اس نے عرص کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ عرص کرنا چاہتی ہوں مگر سب کی سامنے نہیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عورت پاگل ہے اور ایسی ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت ضائع کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس متغیر ہوا فرمایا کہ پاگل ہیں تو کہ انسان نہیں کیا اس کی خواہشات اور تبندائی نہیں ہیں یہ اپنا کچھ کہنے آئی ہے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے نکل کر اس کے ساتھ چل پڑے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اس کی حاجات پوچھے اور ساتھ ہی فرمایا کہ تیری ہر بات تسلیم کی جائے گی بڑھیاں آگے آگے چلتی رہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی پیچھے پیچھے چلتے رہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں ہم چار پانچ صحابی پیچھے پیچھے ہو لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کے ساری مدینہ کی گلیاں وہ گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کھلی میدان میں لے گئی اور لے جا کے کہنے لگیں آپ بیٹھ کے میری بات سنیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ گئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گھنٹوں باتیں کرتی رہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت غصہ آ رہا تھا کہ اتنی دوب ہے اور یہ پاگل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیمتی وقت ضائع کر رہی ہیں آخر جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ پاگل عورت ہے اور جس کی ساتھ بھی بات کرتی ہے تو اس کی جان نہیں چھوڑتی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نازو پدن اور کارہائی نبوت کے اہم ذمہ داری حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایسے ویسے عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی بات نہ سنو تو کون سنے گا معذور افراد کس طرح کی توجہ اور معاشرتی مقام کی حق دار ہے اس کا اندازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرزی عمل سے بھی لگایا جا سکتا ہے ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو کھانا کھلا رہی تھی کہ ایک شخص کو دیکھا جو بائے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا دائیں ہاتھ سکھا اس نے جواب دیا کہ وہ مشہول ہے آپ آگے بڑھ گئے جب دوبارہ گزری تو پھر وہی فرمایا اور اس شخص نے پھر وہی جواب دیا تیسری بار آپ رضی اللہ عنہ نے اس کو ٹھوکا تو اس نے جواب دیا کہ موتا کی لڑائی میں میرا دائیہ ہاتھ کٹ گیا تھا یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ رونے لگیں اور پاس بیٹھ کر اس سے پوچھنے لگیں کہ تمہاری کپڑے کون دوتا ہے اور تمہاری دگر ضروریات کیسے پوری ہوتی ہیں تفصیلات معلوم ہونے پر آپ رضی اللہ عنہ نے اس کیلئے ایک ملازم لگوا دیا اسے ایک سواری دلوائی اور دگر ضروریات زندگی بھی دلوائی اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ حکومتی اسلامیہ کا فرض ہے کہ وہ معذور افراد کی ضروریات کا خیال رکھنے میں کتاہی اور سستی کی مرتقب نہ ہو ایک مقام پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا دیکھا کہ ایک ایسا بڑا سائل بھیک مانگ رہا تھا جس کی بسارت زائل ہو چکی تھی آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تم اہلی کتاب کی کس گروہ سے ہو اس نے کہا یہودی آپ رضی اللہ عنہ نے اسے پوچھا تمہیں کس چیز نے بھیک مانگنے پر مجبور کیا اس نے جواب دیا میں بڑھا پہ ضرورت مندی اور جزیہ کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گھر لے گئی اور گھر میں اسی کچھ لا کر دیا اور پھر آپ رضی اللہ عنہ نے بیت المال کی نگران کو بلایا اور بڑھے معذور لوگوں کو جزیہ معاف کرنے کی احکمات جاری کر دیئیں مدینہ کے اطراف میں ایک نابینہ بڑھیا تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ روزانہ علی الصبح اس کی جنبڑے میں جا کر اس کے لئے پانی اور دیگر ضروری خدمات انجام دیتی تھی کچھ عرصے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص ان سے پہلے آ کر یہ کام کر جاتا ہے ایک روز تحقیق کی غرض سے آپ رضی اللہ عنہ کچھ رات گزرنے کی بعد جلد وہاں تشریف لے گئے تو دیکھا خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس ضعیبہ کی خدمت گزاری سے فارغ ہو کر اس کی جنبڑے سے نکل رہی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی دوری خلافت میں اس بات کا سخت احتمام کر رکھا تھا کہ کوئی شخص فکر و فاقہ میں مبتلا نہ ہو آپ رضی اللہ عنہ نے حکم جاری کر رکھا تھا کہ ہر مفلوج اور اپاہش فرد کو بہت المال سے مہینہ و وظیفہ دیا جائیں ان خلفائی راشدین کا معذور افراد کے ساتھ اس حد تک احسن سلوک ہمیں معذور افراد کی حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ کرتے ہیں حضرت عمر بن جموع رضی اللہ عنہ جب سب انصار کے بعد اسلام لائے وہ ایک پاو سے لنگڑے تھے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو غزوہ بدر میں شریک کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کی تبلیغ فرمائی تو وہ جنگ میں شامل ہونے کے لئے تیار ہو گئی مگر انہیں ان کی بیٹوں نے جانے سے منع کر دیا پھر جنگی احید کا موقع آیا تو انہوں نے اس بار جہاد میں شرکت کا قوی ارادہ کر لیا مگر ان کی بیٹوں نے اس بار بھی انہیں بے وجہ عزر جنگ میں شمولیت سے منع کیا اور ارادہ ترک کرنے کے ترغیب دی مگر انہوں نے اپنی بیٹوں کی بات نہ مانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میرے بیٹے جنگ میں شریک ہو سکتی ہیں تو میں بھی ضرور جاؤں گا اللہ تعالیٰ کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ میں شہید ہو کر اپنے لنگ رہے